نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے مدینہ شریف سے مکہ پاک جا رہے تھے اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے آپ کے صدقے مجھے بھی نصیب فرمائے جب امام الانبیاء مدینہ سے رخصت ہوئے تو مکہ میں عمرے کے ارادے کی نیت سے چلے مقامِ ہدیبیہ پر پہنچے تو پتا چلا کہ کفارِ مکہ یہ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہم پہ حملہ کرنے کے لئے آ رہے ہیں وہ تیاریاں کر رہے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنا صفیر بنا کے اپنا قاسر بنا کے اپنا رسول بنا کے محبوب تو خدا کے رسول ہے نا رسول کا مینہ ہے پیغمبر پیغام پوچھانے والا ابو بکر بھی موجود تھے سعیدنا فاروقی آزم میں موجود تھے مگر عثمانِ گنی کو بھیجا جا کے ان سے کہا کہ امام الانبیاء جنگ و جدال کے لئے تمہارے سے لڑائی کرنے کے لئے نہیں آ رہے ہیں ہم تو بیت اللہ شریف کا تواف کرنے کے لئے آ رہے ہیں سعیدنا عثمانِ گنی صفیرِ آزم بن کے تو جا کے فرمانے لگے اوہ مشرقینِ مکہ امام الانبیاء علیہ السلام تمہارے لئے جنگ کے ارادہ سے نہیں آ رہے ہیں سرکارِ دو عالم علیہ السلام تو مکہ میں عمرہ شریف کی ادائیگی کے لئے آ رہے ہیں اور یہ میں پیغام لے کے آپ کے پاس آیا ہوں مشرقینِ مکہ کہنے لگے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عمرہ نہیں کرنے دینا اگر تُو نے یہ عبادت کرنی ہے نہ عمرہ ادا کرنا ہے تو کر لے عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا جواب آج بھی کتبِ سحاں میں سنیرِ چمکتِ حروب کی طرح موجود ہے آپ فرمانے لگے اوہ مشرقینِ مکہ سنو اگر محبوب کونی نہ آنے دینا تو میں کعبے کا تواب بھی نہیں کرتا میں عمرہ بھی ادا نہیں کرتا میں صفحہ مرمہ پہ دھوڑیں بھی نہیں لگاتا میں افضاء تعالیٰ کی عبادت اس وقت کروں گا جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام میرے ساتھ ہوں گے یہ تھی محبت صحابہ کی یہ تھی عقیدت صحابہ کی یہ تھا عشق صحابہ کا یہ تھا ایمان صحابہ کا